اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق پیارے دوستو ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ عام ہو چکے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور انہی گناہوں میں سے ایک گناہ بچوں کی دیر سے شادی کرنا ہے اکثر لوگ پڑھائی کے شوق اور کسی اچھے رشتے کی تلاش میں بچوں کی شادی میں بہت زیادہ دیر کر دیتے ہیں جس وجہ سے بچے غلط راستوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی نوجوان لڑکی کا شرمناک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ بھی چونک اٹھیں گے اس لئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس واقعے کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے ای میلز اور میسی جا رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے چڑھ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ چڑھ سے ختم ہو جائی گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں چلیے اب آپ کو وہ واقعہ بتاتے ہیں پیارے دوستو ایک گھر میں ایک ماں بیٹی اکیلی رہا کرتی تھی گھر میں تیسرا کوئی نہیں تھا بیٹی کی عمر پچیس سال سے اوپر ہو چکی تھی لیکن ماں نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی تھی اگر شادی کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو ماں بیٹی کو یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو پھر شادی کا بھی دیکھ لیں گے اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور لڑکی اپنے جذبات سے مجبور ہو چکی تھی پھر ایک دن لڑکی کی موبائل فون کے ذریعے ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ہم ساری زندگی ساتھ رہیں گے اور میں ہر حد تک تمہارا خیال رکھوں گا لڑکی جو شاید پہلے ہی کسی سہارے کی تلاش میں تھی فوراں لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بھی تم سے محبت ہو چکی ہے میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی موبائل فون سے بات ملنے ملانے تک آ پہنچی اب اس ساری صورتحال کا شک لڑکی کی ماں کو بھی ہو چکا تھا لڑکی کی ماں نے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرہ لگوا دیا اور کڑی نگرانی کرنے لگی کہ آخر لڑکی گھر سے نکل کر جاتی کہاں ہیں کس سے ملتی ہے اور پڑھائی کے بعد کیا کرتی ہے جب ماں نے اپنی بیٹی پر کچھ پابندیاں لگائیں تو لڑکی کو اپنی ماں سے چڑھ ہونے لگی اور وہ ماں سے بتتمیزی پر اتر آئی کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرا انٹرویو کرنے لگتی ہو لمبے لمبے سوال کرنے لگتی ہو بھلا تمہاری اپنی زندگی میں کوئی اور کام نہیں وغیرہ وغیرہ پھر معاملہ کچھ ایسے ہوا کہ ایک رات لڑکے نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور لڑکی نے کہا میری بھی تو یہی خواہش ہے لڑکی نے جب لڑکے کی ہاں میں ہاں ملائی تو لڑکا اس کے گھر ملنے آ گیا اب یہ سارا منظر کیمرے نے ریکوڈ کر لیا اور جب اس ساری صورتحال کی خبر اس لڑکی کی ماں کو ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے لڑکے صحیح نہیں ہوتے جو اس طریقے سے گیٹ فلانگ کر گھروں میں آتے ہیں وہ چاہے جتنے مرضی وادے کر لیں سب جھونٹے ہوتے ہیں اور ایسے لڑکے کھاندانی لڑکے نہیں ہوتے لیکن لڑکی نے اپنی ماں کی ایک بات بھی نہیں مانی بلکہ اُلٹا اپنی ماں کو ہی ڈاٹنے لگی اور ماں سے کہنے لگی میں تو اسی لڑکے سے شادی کروں گی تمہیں جو کرنا ہے کر لو پھر ایک دن یوں ہوا کہ وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اس بات کی خبر جب لڑکی نے اس لڑکے کو دی کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو لڑکے نے اپنی مجبوریاں بتانا شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ میرے سر پر بڑی ذمہ داریاں ہیں میرے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں اس لئے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اتنی بات کہہ کر لڑکے نے فون بند کر دیا اور اس کے بعد لڑکی نے جب بھی اس لڑکے کا نمبر ملایا تو وہ بند ہی ملا یعنی اس لڑکے نے اپنا نمبر بدل دیا اب لڑکی روتی ہوئی گھر آئی اور یہ تمام باتیں ماں کو بتائیں تو ماں یہ بات سنتے ہی بستر پر جا پڑی جب بیٹی نے ماں کی طبیعت خراب دیکھی اور اس لڑکے کا موبائل فون بھی بند تھا تو لڑکی کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی اس دنیا میں مخلص رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے اب وہ لڑکی اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعائیں کرتی رہی اور وہ لڑکا جس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر لڑکی نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی جس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور اس تمام صورتحال سے اس لڑکی کو خود ہی نبٹنا تھا پیارے دوستو یاد رہے جب تک ہم بچوں کی صحیح عمر میں شادی کرنے پر ادھیان نہیں دیں گے تک تک ہمارے بچے بدفیلی کا شکار ہوتے رہیں گے ہماری معصوم بیٹیاں گناہوں کا افتقاب کرتی رہیں گی اور گھروں میں بیٹیوں کے رشتوں کے بجائے دوستی کے پیغام آیا کریں گے بیٹیاں فولوں سے سجی گاڑیوں میں ویدہ ہونے کے بجائے تاریخ شیشو والی کار میں ڈیٹ پر جائے کریں گی بیٹے شادیوں کے بجائے افیرز اور بیویوں کے بجائے گل فرنٹ رکھا کریں گے اور یہ ہر اس گھر میں ہوگا جو دین سے مہم مڑے گا